سلام علیکم میں ہوں سعید منظور شہیری اور میں بلستان کے پہاڑوں کے دامن سے آپ سے مخاطب ہوں میں آج ایک اور ویڈیو ریکارٹ کر رہا ہوں تاؤن فونیشن پلیٹ فارم کے لئے آج کا ہمارا ٹوپک ہے سموک ماحول کے لئے روک ہے سموک دو بنیادی لفظ دعا اور دن یہ دونوں کی بہمی رشتے پر وجود میں آتا ہے یہ نائٹروجن اکسائٹ سلفر ڈائی اکسائٹ اوزون اور ہوا میں موجود مختلف جراسیم سے بنتا ہے انسانی صحت کے لئے بہت مزیر ہے نائٹروجن ڈائی اکسائٹ ہمارے آنکھوں اور نظام تنفیذ کو متاثر کرتا ہے اور سلفر ڈائی اکسائٹ ہمارے سانس کے راستے اور فیفرے کی گیسوں کی نالیوں کو متاثر کرتا ہے جس کے بعد آتے ہیں اوزون اوزون ہمارے ناغ گلے کان کو متاثر کرتا ہے جس کے علاوہ حاملہ عورتوں کو بھی متاثر کرتا ہے بچہ وقت سے پہلے پیدائش اور پیدائشی معذور جیسے کہ دماغ کا چوٹا ہونا وزن میں کم ہونا اس طرح کی بھی متاثر ہے اس وقت دنیاورن میں سموک بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے خاص کار احشائے ملکوں میں یہ ایک سنگین مسئلہ بن چکا ہے اخوائے متحدہ کے ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان کے چار بڑے شہروں میں سموک تیزی سے بڑھ رہا ہے جن میں لاہور کراچی کوئٹا پشاول ان چاروں بڑے شہروں میں سموک بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے سموک سے معاشرے میں ہر افراد متاثر ہو سکتا ہے البتہ وہ لوگ جو گھر سے زیادہ باہر رہتا ہے جس کے علاوہ کام کاچ اور محنان مذہوری کے سلسلے میں زیادہ باہر رہتا ہے وہ لوگ اس سے زیادہ زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں ماہرین نے ان تمام صورتحال کو آگاہ کرتے ہوئے احتیاری تدابیر کرنے کی ہدایت کی ہے اپنی گھر دفتر اور گاڑوں کے ششیوں کو بن رکھے خاص کل دعا اور آلودہ موسم میں باہر نکلنے سے گریز کریں خاص کل وہ لوگ جو سانس کی بیماری میں مبتل ہے وہ آلودہ موسم میں ہر کس باہر نہ نکلیں باکٹروں کا کہنا ہے کہ دل کے مریض گھر میں لے کر سٹیم لے اور تھنڈی مشروبات اور کھانے پینے کی کھٹی ایشیا سے پرہیز کریں اور مارکس لگا کر باہر نکلیں بڑھنے کی وجہات درختوں کا کٹائے کرنا فیکٹروں کا زیادہ ہونا اور خراب گاڑیاں زیادہ چاہنا اور کسان اپنی فصلن کو جلاتے ہیں جو بہت بڑا فضائی آلودگی کا باعث بنتا ہے مہین کا کہنا ہے کہ جہاں حکومت آلودگی کو ختم کرنے کے لئے رول ادا کر رہا ہے محنت کر رہا ہے اسی حساب سے ہم عوام کو بھی رول ادا کرنا چاہے اور اس میں اپنی پرپور رول ادا کرنا چاہے جہاں حکومت خراب گاڑی کو بند کرنا چاہے سانوں کو چاہے کہ وہ فصلن کو نہ جلائے اور ہم لوگوں کو چاہے کہ زیادہ زیادہ درخت لگائے درخت کٹانے کے بجائے درخت کو لگائے اور اس طرح ہم آلودگی سپاک سموک سپاک پاکستان بنائیں گے آپ بھی سموک سپاک پاکستان بنانے میں اپنا رول ادا کریں انشاءاللہ میں بھی کروں گا اور فشان پاکستان آپ نے بنانا ہے انشاءاللہ میں بھی بنا